غریب کا جادوی پچکاری کا پیڑ لکھن ایک بہت غریب آدمی تھا وہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی پچکاریاں بنا کر بیچا کرتا تھا جس سے وہ اپنے روز مرہ کا خرچہ نکال رہا تھا آو آو لکڑی کی پچکاری لو ایک بار جو خریدو گے تو دوبارہ پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا ایک دم مجبوط لکڑی کی پچکاری آو 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 ارے ہمار دکان سے لکڑی کی پچکاری خریدو اکھالی دس روپیہ میں ایک پچکاری اتنا سستا اور گرا ہوا دام میں تک کونوں نہیں بیچ رہا ہوگا دس روپے کی پچکاری کا نام سنتے ہی ایک بڑھی عورت لکھن کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے ارے بھائی صاحب تمہاری پچکاری دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے لیکن ٹکاؤ تو ہے نا ایک بار جو لے جاؤ گی اممہ تو دوبارہ لوٹ کر ضرور آو گی ایسی سستی اور مجبوط پچکاری پورے بجار میں کونوں نہیں بیچ رہا ہے یہ تو میں نے خودے بنائی ہے ارے اگر ایسی بات ہے تو لادے پچکاری دے دے میرے دونوں پوتا پوتی تیری اس پچکاری سے کھیل لیں گے لکھن اس عورت کو دو پچکاری دے دیتا ہے جس کے چلتے وہ بوڑھی عورت لکھن کو بیس روپے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے ہی دن بھر محنت کے بعد وہ کچھ پیسے جمع کر لیتا ہے اور شام کو اپنی لکھڑی کی پچکاریاں لے کر واپس گھر لوٹ آتا ہے ارے ارے آج تو بہت ہی کمائی ہوئی ہے گھر پر میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے اب کا کروں لکھن اپنی ریڈی کو لے جاتا ہوئے ایک دکان کے پاس روپ دیتا ہے جس کے بعد وہ اس سے راشن کا سامان لیتا ہے اور اپنی ریڈی کی اوپر رکھ لیتا ہے آج کا اور کل کا گزارت تو ہو جائے گا لیکن کل مجھے زیادہ پیسے کمانے ہوں گے اگر ہو سکا تو دوسرے گاؤں میں بھی جا کر لکھڑی کی بچکاریاں بیچاؤں گا ایسا سوچ کر لکھن اپنے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں راجو اور رادھا دونوں ہی اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے پتا کو دروازے کے پاس آتے دیکھ کر راجو رادھا دونوں بھاگتے ہوئے اپنے پتا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے چپنگ جاتے ہیں پتا جی پتا جی آپ آ گئے مجھے آپ کہیں انتظار تھا آج ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہو پتا جی پتا جی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ روہن کی طرح مجھے بھی بڑی والی مہنگی پچکاری لا کر دینا آپ لے کر نہیں آئے کہیں دیکھ نہیں رہی ان لکڑی کی پچکاریوں کے علاوہ اور کوئی پچکاری نہیں ہے اپنے بچوں کی ماسومیت کو دیکھ کر لکھن ان دونوں سے کہتا ہے تم دونوں کی پسند کی چیز لانا تو چاہتا تھا لیکن کیا کروں بیٹا آج میری بہتے کام کمائی ہوئی ہے لیکن تم چنتہ مات کرو کچھ ہی دنوں میں میں تمہیں اچھی سی پچکاری لا کر دوں گا اور رادہ تمہیں اچھے اچھے کھانے کی چیزیں بھی دھوں گا پتا جی یہ تو پرانی بات ہے آپ ہمیشہ ہی ایسا کہتے ہو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اس کے دونوں بچے روٹ کر گھر سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد بیچارہ لکھن اپنی سبھی پچکاریوں کو ریڑی کی اوپر سے اٹھاتا ہے اور اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے ہی لو اوشہ تھوڑا سا راشن لے کر آیا ہوں جلدی سے کھانے کے لیے کچھ بنا لو بہتے جور کی بھوک لگی ہے آپ جلدی سے ہاتھ مو دھولیجیے میں کچھ بنا لیتی ہوں لکھن اپنے ہاتھ مو دھولیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر کے آنگن کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے میں کتنا بھاگا ہوں میں اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا ہی نہیں کر پاتا ہوں ایسا باپ ہونے سے تو اچھا ہے کہ ہم ٹرک کے نیچے کہیو آ کے مر جاؤں بیچارے لکھن کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اپنی بھاوناوں کو سنبھال نہیں پاتا یہ تب ہی اس کو ایک آواز سنائے دیتی ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہاری مدد کروں گا اپنے پیچھے پیڑ کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر لکھن حیران رہ جاتا ہے اور وہ ڈر بھی جاتا ہے کون ہو تم بھوت ہو اگر بھوت ہو تو مجھ سے دور ہی رہو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے ارے نہیں نہیں تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو میں تو تمہارا مطر ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اتنا کہتے ہیں جادوی پیڑ کے اوپر جادوی پچھکاری پرکٹ ہو جاتے ہیں یہ کوئی معمولی پچھکاری نہیں ہے بلکہ جادوی پچھکاری ہے یہ پچھکاری تمہیں ڈھیر ساری پچھکاری ڈھیر سارا جادوی گلال اور خوب سارا سونا دے گا بس یاد رہے کہ کبھی بھی بھول کر اس جادوی پچھکاری کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں تم ہماری مدد کہے کر رہے ہو کئی سال سے دیکھ رہا ہوں تمہارے کسی کی مدد کرتے ہو لیکن کوئی بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچتا اس لیے سوچا کہ میں تمہاری مدد کروں تم میرے پیڑ پر سے ایک بچھکاری توڑ لو لکھن جادوی پیڑ کے اوپر سے ایک جادوی بچھکاری توڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ پیڑ اچانک سے نارمل پیڑ بن جاتا ہے تب ہی اس کے پاس اشاہ آتی ہے اور کہتی ہے اجی میں نے کھانا لگا دیا ہے چلیے آ کر کھانا کھا لیجئے ویسے یہ اتنی سندر پیڑ کاری آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی کیا آپ یہ پیڑ کاری راجو کیلئے لے کر آئے ہو نہیں نہیں یہ پیڑ کاری تو مجھے کسی کو لٹانا ہے پر اس سے پہلے اس پیڑ کاری کی تھوڑی مرمت کرنی ہے لکھن اپنی پتنی کو بھی جھوٹ بول دیتا ہے جس کے بعد وہ کھانا کھا لیتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ سبھی لوگ سو جاتے ہیں آدھی رات کے سمیں لکھن نین سے جاگ جاتا ہے اور اپنی جادوی پچکاری کا استعمال کرنے لگتا ہے وہ اس میں پہلے پانی بھرتا ہے اور اس کے بعد اس کے پمپ کو دباتا ہے پمپ دباتے ہی پانی کی جگہ دھیر سارے سونے کے سکھے دھیر ساری پچکاری اور دھیر سارا جادوی گلال نکل کر باہر آتا ہے جسے دیکھ کر لکھن حیران رہ جاتا ہے ارے واہ کیا بات ہے یقین ہے نہیں ہو رہا ہے یہ تو سچ مچ میں ایک جادوی پچکاری ہے آدھ دیکھو تو سہی اتنی ساری پچکاری اتنا سارا گلال اور اس سونا تو سچ میں میری قسمت ہی پلٹ دے گا لکن سارا سونا اٹھا کر علماری میں رکھ دیتا ہے اگلے دن وہ اپنے گھر کے باہر ہی پچکاری اور گلال کے دکان لگاتا ہے اور ان میں سے ایک پچکاری وہ اپنے بیٹے راجو اور رادہ کو بھی دیتا ہے دن بھر اتنی ساری پچکاری اور رنگ بیرنگا گلال بیچ کر وہ خوب سارا پیسہ کماتا ہے لکن کمائے ہوئے پیسوں سے اپنے دونوں بچوں کے لیے پیارے پیارے کپڑے خرید کر لے کر آتا ہے اور اپنی بیٹی رادہ کے لیے کھانے کی کئی ساری چیزیں لے کر آتا ہے جس کے چلتے راجو اور رادہ بہت خوش ہوتے ہیں کچھ ہی دنوں میں ان کی آردھی کا وستہ ٹھیک ہو جاتی ہے اجی آپ نے مجھے بتایا نہیں کہاں تو آپ لڑکی کی پچکاری بیچ کر کام چلا رہے تھے لیکن اچانک سے اتنا سارا رنگ بیرنگا گلاب اور اتنی ساری پچکاری کہاں سے آئی اور آج ہی صبح میں نے علماری میں سونے کے سکے دیکھے تھے یہ سب کہاں سے آئے اب مجھے ماف کرنا ہی سب ہم تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں پر سمجھ لو کہ ہماری قسمت کا تعلق کھول گیا ہے اب ہمیں کونوں پریشانی نہیں ہوگی لیکن ایسا کہہ کر باتیں گھما دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے پریبار کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے رات کے سمیں وہ پھر سے وہی جادوی پچکاری نکالتا ہے اور اس میں پانی بھر کر اس کے پم کو دباتا ہے جس کے بعد اس کے سامنے دھیر سارے رنگ برنگ گلال پچکاری اور سونا جادوی پچکاری سے باہر نکلاتے ہیں ارے وہاں کا بات ہے اکل پھر سے ہم دکان لگا لوں گا اور اس سب بیج دوں گا لیکن اگلے دن پھر سے دکان لگاتا ہے اور خوب سارے پیسے کماتا ہے وہی دوسری طرف وہ سونا سنار کے دکان پر بیج کر بھی پیسہ کما لیتا ہے اور ان پیسوں سے وہ اپنے لیے ہولی آنے سے پہلے ایک اچھا مکان بھی بنا لیتا ہے کہاں تو لیکن کے گھر راشن کا ایک دانہ نہیں تھا اور اب لیکن اپنے پریبار کی سبھی خواہشوں کو پورا کر رہا تھا جس کے چلتے وہ ایک رات جادوی پیر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے آج جادوی پیر توہار بہت بہت شکریہ آج اگر تم نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کا ہوتا اس ہولی کے آنے سے پہلے ہی ہم جو اپنے بچے اور اپنی پتنی کے لیے بہت کچھ کر لیا ہوں ان سب کے لیے تمہارا دوبارہ شکریہ ارے تمہیں شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بنایا ہی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے جاؤ تم اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہو لخن خوشی خوشی ہولی کا تیوہار مناتا ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے اب اسے کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی سمن پوجہ اور ریکھا تینوں اپنی ماں اور اپنی دونوں بہنوں سے ملنے اپنے سسرال سے اپنے مائکے میں آتی ہیں اری ماں آپ کتنی کمزور ہو گئی ہو تھوڑا بہت دھیان اپنے آپ پر بھی دو اگر ایسے کمزور ہوتی رہو گی تو تبیت خراب ہو جائے گی آپ کی ہاں ماں ذرا دیکھو تو سہی پہلے آپ کتنی سندر اور ہیلڈی تھی لیکن اب دیکھو شریر بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ ہماری دونوں چھوٹی بہن ریا اور ریٹا دونوں تمہارا سہی سے خیال نہیں رکھتی آرے دیدی ہم تو اپنی ماں کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں ماں کو ہماری چنتہ ستائے جا رہی ہے ہاں دیدی آپ صحیح کہہ رہی ہے ماں کو یہ چنتہ ستائے جا رہی ہے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے گھر میں ہوگی آپ کی طرح ہم خوش ہوں گی یا نہیں ہاں میری پیاری بیٹیوں میں چاہتی ہوں کہ تم پاچو ہمیشہ خوش رہو جیسے سومن ریکھا اور پوجا تم تینوں اپنے سسرال میں خوش ہو بیسے ہی ریا اور ریٹا بھی اپنے سسرال میں خوش رہنے چاہیے ارے ماں آپ اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہو رہی ہو آپ کو پتا ہے میں نے تو اپنی دونوں بہنوں کو اپنے گھر پر ہی بلانے کا بند وست کر لیا ہے آرے بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو میں کچھ سمجھی نہیں ارے ماں کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے دو دیور بھی ہیں جو ودیش میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ ودیش سے اپنی پوری پڑھائی کر کے واپس یہاں لوٹنے والے ہیں ارے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ لوٹنے کے بعد یہاں آکر اپنا کام شروع کر دیں گے اس کے بعد وہ بھی اچھا کھا سکا مائے کریں گے آرے واہ بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تم اپنی دونوں بہنوں کے رشتے کی بات کب کرنے والی ہو اپنی ساتھ سے ارے ماں آپ چنتہ مت کرو بہت جلد ہم اپنی ساتھ سے اپنی دونوں بہنوں کے رشتے کی بات کر لیں گے اس کے بعد آپ کی پاچوں بیٹیاں ایک سسرال میں خوشی خوشی رہیں گی یہ سب سننے کے بعد سمیترا بہت خوش ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دو دن بیٹ جاتے ہیں اور اب سمیترا کی تینوں شادی شدہ بیٹیاں اپنے سسرال لوٹ آتی ہیں سسرال میں آنے کے بعد وہ اپنی ساتھ سے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے رشتے کی بات ان کے چھوٹے بیٹے سے کرتی ہیں جس کے چلتے ان تینوں کی ساس بھی بہت خوش ہوتی ہے سمن پوجہ اور ریکہ تینوں ہی بہت خوش ہوتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کی چھوٹی بہنوں کی شادی ان کے دونوں دیوروں کے آتے ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد پانچوں بہنیں ایک ساتھ ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں لیکن بھگوان کو ان کی یہ خوشی زیادہ سمیں تک برداشت نہیں ہوئی جس کے چلتے ایک دن ایک بہت بڑے ایکسیڈنٹ میں سمن پوجہ اور ریکہ کے تینوں پتیوں کی مرتیو ہو جاتی ہے اور وہ تینوں ودوہ ہو جاتی ہیں سمن کی ایسی باتیں سن کر ان کی ساس کابیری ان سے کہتی ہے بس کرو تم تینوں چپ ہو جاؤ تم سے زیادہ مجھے اپنے بیٹوں کو کھونے کا دکھ ہے لیکن میں نے پھر بھی حوصلہ رکھا ہے تم بھی حوصلہ رکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنی ساس کی بات سننے کے بعد وہ تینوں شانت ہو جاتی ہے جس کے بعد درگیش اپنے بیٹے روہت اور روہن کے ساتھ مل کر اپنے تینوں بیٹوں کا انتیم سنسکار کروا دیتا ہے لیکن اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں کافی کچھ بدل جاتا ہے اب ریکھا سومان اور پوجہ تینوں ہی ودوہ ہو چکی تھی جس کے چلتے کابیری اور درگیش ان دونوں کو ہر ایک چیز سے دور رکھتے اور ان کی دونوں چھوٹی بہنوں کا خیال زیادہ رکھتے جس کے چلتے ریا اور ریٹا بھی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت زیادتی کرنے لگتی ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی میں کام نہیں کر پاؤں گی ارے پوچھا دیدی اور سومان دیدی تم دونوں ہی گھر کے سارے کام کر لو میں تو اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں ہاں مجھے یاد آیا آج تو مجھے بھی باہر کسی کام سے جانا تھا میں بھی جا رہی ہوں ریکھا دیدی تم میرے حصے کا کام بھی کر لینا وہ دونوں بہانہ بنانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد بیچاری سومان ریکھا اور پوجہ تینوں ہی گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اب ریا اور ریٹا گھر کے کوئی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی جس کے چلتے سومن پوجہ اور ریکھا کو بہت برا لگتا ہے ایک دن وہ تینوں اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں ماجی آج کل ریا اور ریٹا کا گھر میں کسی بھی کام میں من نہیں لگتا وہ دونوں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اپنے بھی کام وہ ہم سے کرواتی ہیں ہاں ماجی آپ انہیں سمجھاؤ کہ ہم پانچو بہو ایک سممان ہیں اس گھر کے اندر اس لیے انہیں ہماری ساتھ ایسا برطاو نہیں کرنا چاہیے آرے تو اس میں حرض ہی کیا ہے اگر تم گھر کے کام کر لوگی تو کیا چلا جائے گا ویسے بھی وہ دونوں تمہاری چھوٹی بہن ہیں اور تم تینوں ہی ودواؤ کم سے کم اپنی چھوٹی بہنوں کو تو جینے دو کعویری ان تینوں سے ایسا کہہ کر چلی جاتی ہے جس کے چلتے اب سومن سومن ریکھا اور پوجا تینوں کو ہی ودواؤ ہونے کے بعد گھر میں کوئی نہیں پوچھتا ہے ان کی بہت بے کتری ہونے لگتی ہے وہیں دوسری طرف ریا اور ریٹا بہت زیادہ ایاش ہونے لگتی ہیں آرے ریا جلدی سے تیار ہو جا آج کی پارٹی میں تو ہمیں دھمال مچانا ہے دیکھو میری سیکسی ڈرس کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے نا بہت اچھی لگ رہی ہے چلو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں وہ دونوں گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ تبھی سومن ریکھا اور پوجا ان دونوں کو دیکھ لیتی ہیں تم دونوں نے یہ کیا وحیات کپڑے پہنے ہیں تمہیں ایسے کپڑے پہننے میں ذرا بھی شرم نہیں آئی ابھی کے ابھی جاؤ اور ان کپڑوں کو اتار کر کچھ اور پہن لو تم تینوں ہوتی کون ہو ہمیں ہمیں ہمارے کپڑوں کے اوپر بولنے والی ہمارا جو دل کرے گا ہم وہی پہنے گے لیکن تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے کہیں یہ بات تو نہیں کہ ہم دونوں سواگن ہیں اور تم تینوں ودواؤ اس لیے تم دونوں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو اوہو اس میں سوچ نکی کیا بات ہے یہ تو سافظاہر ہوتا ہے لیسے ہم پاس والے ڈسکو جا رہے ہیں اگر ہماری خوشیاں تم سے برداشت نہیں ہوتی تو یہاں سے چلی جاؤ ریٹا اور ریا دونوں ہی ڈسکو میں پارٹی کرنے چلی جاتی ہیں اپنی دو رو بہنوں کے موہ سے یہ سب سن کر ان تینوں کو بہت برا محسوس ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ڈسکو میں ریٹا اور ریا بہت انجوائی کر رہے تھے لیکن ان کے چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے کچھ لڑکے انہیں چھیڑنے لگتے ہیں ہم سے دور ہو جاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اچھا ایسی بات ہے ابھی بتاتا ہوں تمہیں ارے کچھ بھی ہو جائے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے وہ دونوں ریا اور ریٹا کو اپنے کندے پر اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے لے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی روحن اور روحیت آ جاتے ہیں اور وہ پردیپ اور کنال کی جم کر پٹائی کرتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں ریا اور ریٹا کو بچا کر گھر لے آتے ہیں آج اگر میری تینوں بھابیوں نے مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو پتا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا جو تمہیں اس گھر میں لکھر آئی تم نے ان تینوں کا ہی اپمان کیا ارے تمہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہاں میں معاف کر دو دیدی ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہے ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ تینوں سے وہ ایسا کہتی ہی ہے کہ تب ہی کاویری بھی کہتی ہے پوجا سمن ریکھا جب سے میرے بیٹے اس حادثے میں گئے ہیں تب سے اس حادثے کا ذمہ دار میں نے تمہیں مانا تھا لیکن میری بھول تھی تم تو ہمیشہ سے اس گھر کا اچھا ہی سوچتی رہی مجھے بھی معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا برطاف کیا ماں جی آپ سبھی ہمارا پریوار ہو آپ سبھی کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہوا اسے بھول جاؤ ہمیں نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے اس دن کے بعد سے وہ سبھی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں